اسلام علیکم وہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ریئر ٹائپ کیا جس کی وجہ سے یہ پر فیوم پہلے بھی بہت زیادہ فیمس تھے اور آج بھی یہ پر فیوم بہت زیادہ فیمس ہیں تو چلتے ہیں اپنے پرفیوموں کی طرف لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو جو نوٹسکیشن وہ آپ کو مل سکے تو آتے ہیں ہم نے پرفیوموں کی طرف تو ن 212 men ٹھیک ہے یہ سیلور ٹائپ کی بوٹل ہے سٹیل ٹائپ کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو کیا ہے یہ ایک مینٹ کے آپ ہے اور اگر میں بات کرو اس کی خوشبو کی تو اس کی خوش پہ بہت ہی فریش ایکوائٹک سویٹ مسکی پاوڈری لیوینڈر اور ایرومیٹک ٹائپ کی اس کی خوش پہ بیسیکلی اس پرفیوم کو آپ سمر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی خوش پہ بڑی کول اور فریش ٹائپ کی ہے اور اس کی جو لانگ لیسٹنگ ہے آپ کے کپڑوں کے اوپر وہ تقریباً کوئی 24 آور لانگ لیسٹنگ ہے اور اگر میں بات کروں اس کی مارکٹ پرائز کی تو یہ پرفیوم آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ تقریباً آہ کوئی آٹھ سے نو ہزار کی رینج کے اندر یہ پرفیوم آپ کو مل جاتا ہے ٹو وان ٹو مین کا ٹھیک ہے بڑھا یہ ایک 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 اگزیکٹیو کلاس یہ پرفیوم ہے ٹھیک ہے اور اب آتے ہیں اپنے آہ نمبر ٹو کے اوپر نمبر ٹو پہ میرا پرفیوم ہے سفاری بائی رولف لورن ٹھیک ہے یہ پولو گمنی کا برینڈ ہے اور یہ پرفیوم جو ہے یہ بہت ہی پرانا ہے لائک آہ نائنٹین نائنٹی ٹو کا یہ پرفیوم ہے ٹھیک ہے اور اس دور میں یہ پرفیوم جو ہے وہ بڑا ہی یہ فیمس رہا ہے بڑا ہی ہیٹ رہا ہے اپنی آہ کی وجہ سے اور اس کا جو وارٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ براؤن ٹائپ کا اس کا وارٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو ڈارک براؤن ٹائپ کا بھی وارٹر جو ہم نظر آ رہا ہوگا ہلکا بلکا سا ٹھیک ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی آہ اب یہ کہہ لیں کہ فریش سویٹ لوینڈر آہ مسکی اور آہ ووڈی اور آہ لیدر اور ایک ایرومیٹک ٹائپ کس کی خوشبو ہے ٹھیک ہے اور یہ پرفیوم جو ہے یہ آہ ویسے تو ہر ایج کے اندر یوز ہو سکتا ہے لیکن اس کو سپیچلی آپ کو فورٹی یا ففٹی پلس ایج کے لیے یہ پرفیوم بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے یہ سفاری بائر آل فلان اور اگر میں بات کہتا ہوں اس کی لانگ لاسٹنگ کی تو یہ آہ جو خوشبو ہے اس کی وہ آپ کو آفٹر واشنگ بھی آپ کے کپڑوں میں سے آ رہی ہوتی ہے اور آہ اس کی جو مارکٹ پرائز ہے یہ پرفیوم آپ کو کوئی آہ بیس سے بائی سزار کی رینج کے اندر یہ پرفیوم آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے سفاری اب آتے ہیں نمبر تھری کے اوپر نمبر تھری پہ میرا پرفیوم ہے یہ ٹام فورٹ بلیک آرچٹ اس کی اگر میں بات کرتا ہوں خوشبو کی تو اس کی خوشبو آہ ووڈی فریش سپائسی لیدر ایمبر چاکلیٹ آہ آپ کہلیں گے ایک سٹرس اینڈ ایک ایرومیٹک ٹائپ کی اس کی خوشبو ہے ٹھیک ہے اور آہ یہ پرفیوم جو ہے یہ ونٹر کے لیے بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے یہ پرفیوم جو اسپیشلی آپ کے آہ گرم آہ جو گرم کپڑے ہوتے ہیں یعنی کہ وول کے جو کپڑے ہیں اس کے اوپر یہ لگائیں تو اس کی لانگ لاسٹنگ اور اس کی جو پروجیکشن ہے وہ بہت زیادہ آہ زبردست نکلتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور آہ اگر میں بات کرتا ہوں اس کی پرائس کی تو یہ پرفیوم آپ کو تقریباً کو اس تارہ سے اٹھانہ زار کی رینج کے اندر یہ پرفیوم آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی لانگ لاسٹنگ بھی آپ کو آفٹر واشنگ جو ہے وہ خوشبو اس کی کپڑوں میں سے آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹام فورڈ بلیک آرچٹ یہ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ اگزیکٹیو کلاس برینڈ ہے مطلب اس کو آپ اپنے فنکشنز اور اپنے ایونٹس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب آتے ہیں نمبر ٹو کے اوپر نمبر ٹو میں میرا پرفیوم ہے تیری ڈی ہرمس ایک لائٹ براؤن ٹائپ کا اس کا وارٹر ہے اس کا شاور اس کی کے اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ٹیپیکلی ایک منس فرگنس ہے مطلب اس کو بھی آپ اپنے فورٹی اور اگر میں بات کروں اس کی خوشبو کی تو اس کے اندر آپ کو وڈی کے آہ ایرومیٹک اور سپائسی اور آہ لیوینڈر اور ہلکا ساپ کو سٹرس ٹائپ کی اس کو آپ کو جو ہے وہ خوشبو ملتی ہے اور اس کی جو مارکٹ پرائز ہے یہ پرفیوم آپ کو جو ہے تقریباً کوئی آہ پندرہ سے آہ ستارہ ہزار کی رینج کے اندر یہ پرفیوم آپ کو مل جاتا ہے اور اگر میں بات کروں اس کی لانگ لسٹنگ کی تو یہ پرفیوم بھی آپ کو آفٹر واشنگ خوشبوش کی جو ہے وہ کپڑوں میں سے آ رہی ہوتی کیونکہ یہ بہت ایک پرانا ایک برینڈ ہے ٹھیک ہے ٹیری ڈی ہرمس اب آتے ہیں نمبر ون کے اوپر تو نمبر ون پہ میرا پرفیوم ہے فارن ہائٹ بائی ڈیور ٹھیک ہے یہ ڈیور کا سب سے فیمس برینڈ ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے ان کے پرفیوم اچھے ہیں لیکن یہ پرفیوم جو ہے یہ ایک پرانے دور کے اندر اپنا ایک فیمس یا یوں کہہ لیں کہ یہ بہت ہی ایک نیاب اور ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ڈیفرنٹ اس کی جو ہے وہ فرینڈس جو ہے وہ ہے اور اگر میں بات کرتا ہوں اس کی لانگ لسٹنگ کی تو یہ پرفیوم جو ہے وہ آم آپ کے کپڑوں کے اوپر وہی ٹونٹی فور آور لانگ لسٹنگ دیتا ہے اس کی جو خوشبو ہے یہ آہ فریش سپائسی اکوائٹک لوینڈر سٹرس ایرومیٹک ووڈی اور تھوڑ اسی سالٹی ٹائپ کی خوشبو ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سے آپ کو اس کے اندر آہ کھٹا مٹھا سا آہ ٹچ ملے گا تو اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک آہ مارکٹ میں پرائز ہے یہ پرفیوم آپ کو تقریباً تقریباً کوئی آہ آہ پندرہ سے سولہ ہزار کی رینج کے اندر یہ پرفیوم آپ کو مل جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے فارن ہائٹ بائٹ ڈی اور اور اس کو بھی آپ اپنے آؤڈ ڈور گیترنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ پرفیوم جائے یہ بھی ونٹر کا بہترین پرفیوم ہے ٹھیک ہے فارن ہائٹ بائٹ ڈی اور تو یہ وہ پانچ پرفیوم ہیں جو کہ آہ ٹائم فیورٹ رہے ہیں لوگوں کے لیے ٹھیک ہے آہ اور ان پرفیوموں میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی خوشبو بڑی ڈیفرنٹ تھی بڑی ایک ریئر تھی جس کی وجہ سے یہ پرفیوم جو ہیں یہ اپنی ایک ریکارڈیٹ سیل پہ بھی رہے ہیں اور ان کے جو آپ کہلیں کے آہ فریکنس ہے وہ بھی بہت زیادہ لاؤنگ لاسٹنگ ہے ٹھیک ہے اور آہم مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پرفیوم کے کلیکشن کو جو ہے وہ مجھے آہ بھی آہ بتایا کریں گے آپ کے پاس ہی یہ پرفیومز ہیں ٹھیک ہے یا آپ کس طرح کی خوشبو کو پسند کرنا چاہا رہے ہیں آپ آہ کون سی آہ فنکشنز ہیں ایونٹ کے لیے کون سا پرفیوم آپ کے لیے اچھا رہے گا تو مجھے آہ میسیج ضرور کیا کریں اور مجھ سے پوچھا کریں کیونکہ میرا ان کے اندر تقریباً کوئی آہ دس سے بارہ سال کا ایکسپیرینس ہے تو ملتے ہیں ہم کو نیکس ویڈیو کے اندر آج کے لیے باس اتنا ہی تو خدا حافظ اور اللہ نکھے باہت